اسلام علیکم آج میں اپنوں کے ساتھ ایک نئی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں کہانی کا نام ہے بنی اسرائیل کے دو بھائیوں کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے جن میں ایک مسلمان تھا اور دوسرا کافر تھا دونوں دریا کے شکاری تھے کافر بدھ کو سجدہ کرتا تھا مگر جب مچھلیوں کے لئے جال تیار کرتا تو اس میں دھیروں مچھلیاں آ جاتی جو اس کو کھینچنا بھی اس کے لئے مشکل ہو جاتا لیکن مسلمان کے جال میں صرف ایک ہی مچھلی آتی تھی اور اسی پر صبر کے ساتھ خدا کا شکر ادا کرتا تھا صفاقا ایک طول اس مسلمان کی بیوی اپنے مکان کی چھت پر گئی کی نظر کافر کی بیوی پر پڑی جو زیور اور بہترین لباس سے عراستہ تھی کر اس مسلمان کی بیوی کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ کاش میں بھی ایسی ہوتی تو کافر کی بیوی بولی تو اپنے شہر کو اس پر امادہ کر لے وہ بھی میرے شہر کے معبود یعنی بودھ کی عبادت کیا کرے تاکہ تو بھی میری طرح مالدار بن جائے یہ سن کر مسلمان بھائی کی بیوی کچھ گمزدہ سی ہو کر نیچے آئی تب اس کا شہر گر آیا اس نے بیوی کا حال متغیر دے کر دریافت کیا آخر کیا بات ہے اس سے تو اس قدر گمزدہ معلوم ہوتی ہے تو وہ کہنے لگی بس میاں یا تو تو مجھے طلاق دے دو یا اپنے بھائی کے معبود کی عبادت شروع کر دو سن کر اس کے شہر نے کہا خدا کی بندی تو خدا سے نہیں ڈرتی کی دولت ملنے کے بعد یہ کفر کی باتیں کرتی ہے تو عورت بولی بس مجھ سے اب زیادہ باتیں نہ بناو میں بھی دوسری عورتوں کی طرح اچھا لباس اور اچھے زیورات رہنا چاہتی ہوں جب اس مرد مومی نے دیکھا کہ یہ عورت زد پر اتر آئی ہے اور اس کا اسراد حد سے بڑھ چکا ہے تو اس نے اس عورت کو تسلی دی کہا اچھا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میں کل سے کاریگروں اور مزدوروں میں جا کر محنت کر کے تجھے رزانہ دو درہم دیتا رہوں گا اسے اپنی حالت درست کر لینا یہ سن کر عورت کو کچھ تسکین حاصل ہوئی سویرے ہی وہ مرد مومن مزدوری کی تلاش میں نکلا لیکن کسی نے اس سے حال تک نہ پوچھا یہ دیکھ کر وہ دریا کے کنارے پہنچا وہ شام تک اللہ کی عبادت میں مصروف رہ کر رات کر جب گھر آیا تو بیوی نے دریافت کیا آج تم کہاں تھے وہ کہنے لگا کہ میں بادشاہ کی خدمت میں مصروف رہا تھا اس نے مجھ سے تیس دن کام کرنے کی شرط کی ہے عورت نے کہا آخر وہ بادشاہ تم کو کیا دے گا تو اس نے جواب دیا میرا بادشاہ بڑا کریم ہے اور اس کے خزانے مال و دولت سے برے ہوئے ہیں وہ مجھے وہ دے گا جو میں چاہوں گا چنانچہ اسی طرح برابر وہ اپنے معبود برہ کی عبادت میں مصروف رہا اور تیسمی رات ہوئی تو بیوی نے کہا سنو میاں اگر تم نے مجھے کل مزدوری لا کر نہ دی تو تم مجھے طلاق لازمی دے دینا یہ سن کر اس کو اتنی پرشانی لاحق ہوئی اسنی صبح اس نے یہودی سے کہا کیا تم مجھے مزدوری پر لگا لوگے یہ سن کر یہودی کہنے لگا ہاں تم کو مزدوری تو مل جائے گی لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس تمہارے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہ ہوگا اسے وہ مرد مومن روزے کی نیت کر کے یہودی کے ساتھ ہو لیا اللہ تعالیٰ کی حکم سے ایک فرشتہ انتیس اشرفیاں ایک نورانی طباق میں لے کر اس کی بیوی کے پاس پہنچا اور کہنے لگا میں بادشاہ کا قاسد ہوں اس نے یہ اشرفیاں لے کر مجھ کو تیرے پاس بیجا ہے اور فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ تیرا شہر ہمارے پاس کام میں تھا ہم نے اس کو نہ چھوڑا یہاں تک کہ اسی نے ہم کو چھوڑ دیا اور یہودی کے پاس چلا گیا اگر وہ ہمارا کام کرتا تو ہم اس کو اور زیادہ اجرت دیتے بس یہ ایک اشرفی کی کمی اسی وجہ سے ہے چنانچہ وہ عورت ان اشرفیوں میں سے ایک اشرفی لے کر بزار گئی سنار نے ایک ہزار قیمت عورت کے ہاتھ میں رکھ دی اور جب شام کو وہ مومین مرد گھر واپس لوٹا تو عورت نے اس سے دریافت کیا ہاتھ تم کہاں تھے اس نے جواب دیا آج میں کیہودی کے کام پر گیا ہوا تھا تو بیوی کہنے لگی کہ آخر بادشاہ کی حدمت تر کر کے تم دوسرے کی حدمت کیوں کرتے ہو پھر اس کو اشرفیوں کا واقعہ سنایا جس کو سن کر وہ مدد مومین روتے ہوئے بے ہوش ہو گیا تو اس کو ہوش آیا تو بیوی سے کہنے لگا افسوس کہ میں بادشاہ دو جہاں کی حدمت کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا اس کے بعد اس شخص نے عورت کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا جہاں خدا کی عبادت میں مصروف رہ کر اس کا انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ اس پر اپنا رحم فرمائے اور ہم سب پر بھی اپنا رحم فرمائے آمین امید ہے آج کی کہانی آپ سب کو بہت پسند آئی ہوگی مزید ایسی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ویسٹ کریں سبسکرائب کریں لائک اور شیئر بھی کریں شکریہ